موسیقی 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 عمران خان جی خواہش ہوئی انہوں نے اقتدار وقتوں پہ تو انہوں نے یہاں دیمانڈ کی پی ایم ایل این پی پلس پارٹی کبھی پوزیشن نکھ پہ آؤں ایک لو مشرف ایک لو ڈکٹیٹر جو مانو انہوں نے جی روح جکو سو انہوں نے سیکس میں اچھی بھی ہوئے تو وہ اچھا رہاں پیری پہ جاں مطالبہ کھنی آئے انہوں نے چاہیو تے تے سیاسی درن کے مقابلوں نہ پہ کر سکے میدان تے تو وہ اکڑے انتقام جی انہوں نے کھنی آئے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ پوری کون تھی ہم سمجھو کہ فیصلے ساں نواز شریف صاحب سرکروت چاہو ہے ہم جا ورکر سرکروت جان پارٹی سرکروت یہ اہی کوئی انتقام آئے انتقام تاں جس دو چھ مینہ اٹھ مینہ انہیں انتقام جی بھائے ویسامی بھین دی عمران خان انہیں انتقام شکار تھی انہیں حکومت انہیں انشکار سی بھین دی اہی ماں سمجھان تو پی ٹی آئے جگہ روائے رکھے ہو آئے سیاسی پارٹین سا اپوزیشن سا اوچائی تھی سجی اپوزیشن جیل میں ہو جے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سمیت ایم اے میں سب جیل میں ہو جے ناؤں دکٹیٹر تھی پرونگ تھی شروع تھی چکیا ہے پی ایم ایل این خان ایہانے جے کے ان سے دکٹیٹر تھی پیشاہ آج جے که آج جو ہے وہ تجزیہ کرے گی آج جو میان واشیب کے ساتھ سان کی سزا سنائی گئی ہے تو پیپلز پارٹی نون لکھ کے حوالے سے اپنے کیا تحفوزات پیش کرے گی اس سزا کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نون لیگ کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گی اور نہ ہی میں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات کروں گی میں عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہمیشہ سے کیا ہے ہم نے اس کے باوجود کہ ہمیں بہت سارے اختلافات بھی ہیں جس میں سب سے پہلا تو شہید دلفقار علی بھٹو کی فانسی کا فیصلہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ عدلیہ کے طور پر ان کا مرڈر سیاسی مرڈر کیا گیا تھا اور عدلیہ آج اس کو مانتی بھی ہے کہ وہ یہ غلط فیصلہ تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کی اس وقت بات کر رہے ہیں ہم کسی پرسن کی بات نہیں کر رہے تو جمہوری ملک میں اس طرح کا انتقامی فیصلہ میں اس کو بالکل سیاسی انتقام کہوں گی کہ خاص طور پر دو پارٹیوں کے پیچھے آپ لسٹیں بنا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے آپ کے وزراء کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ جی پچاس لوگوں کی لز بن گئی ہے اور تیس لوگوں کی بن گئی ہے اور بڑے مگر مچوں پر ہارڈ ڈالنا ہے تو ان کو کہاں سے پتا چلتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی پری پلان ہے اور تبدیلی کے نام پر اس طرح سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ہم نے پانچ سے دس سال گورمنٹ کی اور آپ دیکھیں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا جیل میں تو میں بالکل اس فیصلے کو عدلیہ کے احترام کے باوجود میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کل یہ نہ ہو کہ میری بھی حاضری لگ جائے اور بلالیا جائے کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک سبل مارشلہ لگا ہوا ہے آپ کو نہ بولنے کی آزادی ہے نہ آپ کو لکھنے کی آزادی ہے چینلز کو بھی کہا گیا کہ جی مضبط خبریں دی جائیں منفی خبریں نہ دی جائیں تو پھر یہ منفی خبریں نہیں ہیں تو کیا ہے مطبع ایک مخصوص پارٹی کے لیے اپنے لادلوں کے لیے آپ یہ کہیں کہ جی مضبط خبریں ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا نون کے لیے اور کسی کے لیے بھی بقول ان کے کہ ابھی تو بہت بڑی لسٹ ایک موجود ہے دیکھیں کس کس کی باری آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بہتر فیصلہ عوام کے حساب سے پاکستان کے حساب سے نہیں ہے اس پہ نظر ثانی کر لی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ ہم پاکستان کو کسی خراب صورتحال کی طرف لے جانے سے بچا سکتے ہیں مندخل صاحب کیا کہیں گے پی ٹی آئی کو گو کہ بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کون گرفتار ہوگا کس کے اوپر کیا کیسز بنیں گے کیا صورتحال ہوگی یہ بڑا حکومتی وزراء کو پہلے پتا چل جاتا ہے یہ الزام لگتا رہا ہے محدود کر دیا ہوا ہے دو پارٹیوں کے درمیان پی ایم ایل این اور پیپلز فارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت برشکریہ آپ نے اپنے شو میں موقع دیئے جی یہ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارے بہت ہی بڑی جو ہماری عدلی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نہ کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا اس طریقے سے ہمارے امین اصاب کہہ رہے تھے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے پی ٹی آئی کی اور خاص طور پر ہماری لیڈر ہمارے قائد عمران خان کا یہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے دیکھیں آپ ایٹیز سے پہلے آپ نواز شریف میاں شریف کی آپ پروپرٹیز دیکھیں اس کے بعد جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے سرکار بنائی ہے یہ چیف منسٹر رہے ہیں پرائم منسٹر رہے ہیں اس وقت کے بعد سے آپ ان کی دیکھی تجوریاں دیکھیں ان کے محلات دیکھیں ان کی زمینیں دیکھیں ان کے رائیونڈ کی جو انہوں نے وہاں پہ بہتشاہت قائم کیا آپ وہ دیکھیں یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے مال کو اپنا مال سمجھ کے لوگ کھاتے ہیں یہ لازمی یہ ہونا تھا اور یہ چیزیں یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دو پارٹیوں کے لیے ہے پیپلز پارٹی اور نون کے لیے ہے اپوزیشن لازمی شور مچائے گی جب آپ چور کو گلے سے پکڑتے ہو ٹھیک ہے تو چور شور مچاتا ہے وہ کوڈ بھی جاتا ہے وہ کوڈ بھی چلاتا ہے وہ ہر جگہ چلاتا ہے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے کے لیے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا جس جس نے ہمارے ملک کو ہمارے شہر کو ہماری دولت کو عوام کی دولت کو کہا ہے وہ بچ نہیں پائے گا اس کو لازمی قانون کا ٹھرے میں لا کے اور ان سے یہ سارا پیسہ اور یہ جو وہ درست سمت طرف نہیں جا رہا بلکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے مخصوص دو جماعتوں کے لوگوں کو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیوں کیا پی ٹی آئی میں سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جو وزراء ہیں آپ نے جو ٹیم بنائی ہوئے ہیں کیا ان کے اوپر ماضی میں اس طرح کے کیسز نہیں رہے خود وزیراعظم صاحب ماضی میں کہتے رہیں کہ فلان ڈاکو ہے فلان چور ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ سارے حکومت میں بیٹھے ہیں شیخ رشید کو کہا تھا ان کے چیرمن نے چینل پہ کہا تھا کہ وہ تو چپڑاسی بننے کے قابل نہیں ہے تو آج ان کو اپنی منسٹری میں رکھا رہا ہے پروی زلاحی کے لئے انہوں نے بات پروی زلاحی کرتے ہیں دیکھیں اس پہ آلریڈی جس طرح بابا راوان کے پر الیگیشنز لگے تھے انہوں نے اپنی وہاں سے منسٹری سے انہوں نے ریزائن کیا ہے ٹھیک ہے جس جس پہ ہمارے جس منسٹر کے پر الیگیشنز لگ رہے ہیں یا جو پروف لے کے آ رہے ہیں وہ خود ریزائن کر رہے ہیں ریزائن کر سن کو سزا تو ملے نا مطلب وہ باہر کھو رہے ہیں آزم سواتی صاحب باہر گھوم رہے ہیں اس پہ آپ کے بابا راوان صاحب باہر گھوم رہے ہیں جہانگی ترین ہے ظلفی بخاری ہے بابا راوان ہو گیا آزم سواتی صاحب ہو گئے ان کے کیسے چل رہے ہیں اور آپ کے وہ ہیں پرویس خٹک صاحب ہیں دیکھیں ان کے کیسے کوٹ میں چل رہے ہیں ان پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں نہیں تو کوٹ میں چل رہے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ان کو گھر بٹھائیں نا ہمارے کوٹس آزاد ہیں یہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی یا نونڈی کی حکومت نہیں ہے جس میں آپ انتقامی کروائی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت معذرت کے ساتھ علیمہ سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا علیمہ صاحبہ سے کہ ان کے پاس یہ عربوگی پروپٹی کہاں سے آئی دوسری بہن سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ تین کروڑ روپے انہوں نے دے دیئے بس اپنے جرمانے کے طور پر باقی وہ سترہ عرب روپے جو ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کا بھی تو کنے نا کہاں سے ان کے پاس منی ٹریل ہوا کیسے کس درائے سے گیا منی ٹریل اپوزیشن کے شکایت رہن دی آئی آئے تو ایتر صاحب منصفانے طریقے ساں نپے ہوتے غیر جانب دار نپے ہوتے ایتر صاحب ہن وقت جن مانون تے کیسز یا ریفرنسز آر لیڈی اگر جٹھو بنے تو اپوزیشن جن مانون کے گرفتار کئے بنے تو انہوں نے کھا پوئی معاملہ سامو ہو چند تھا جی رپورٹ سامو چیتے ہیں سزا ہوتے ہیں دیو پی ٹی آئے انہوں نے احتصاب کھاں ہن وقت تے ہیں چھوہ محفوظ آئے انہوں نے طریقے ساں جن طریقے ساں اپوزیشن کے نشانوں بڑھا ہے پہ بنے دیسو امران خان لادلو آئے انہوں نے انہوں نے ایک عملہ آئے ہوئے انہوں نے جو ایجنڈا ہی ہوئی آئے تو دیکھو سو چارٹر آپ ڈیموکریسی سائن کرے پی ایم ایل این پی پلس پارٹی ہے جب موجود آئے انہوں نے ترمیم جیڑا فیصلہ کرے آئے ہوئے انہوں نے انہوں نے کندو لگانتا انہوں نے کرے یہاں فیصلہ کرے انہوں نے رستے دا ہٹائیں بھی کوشش کی پی ہوئے ہیں جگہ گال پی پلس پارٹی ہے نون کی ایدت جو سو قبول نہ پی کرے ہو انہوں نے ملک میں سیول بالہ دستی چاہے تھے عوام جی حق کے حاک میں تھی جنگ آئے جے کا سامہ وڑوں پہ آئے آسان تجربا لما تلکس ماں نائنٹی جی سیاست میں سب سکھی ہی تھی جی پوتا ہے ہوں یہ کو نو ٹھورم توڑھو ٹیا ہوئے 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 ہیں اگھ نہیں ہے اگلا لاڈلو لاتھوں کے میدان تھے بینی پارچن کے انہیں تیارٹر آف ڈیموکریسی کے ختم کرنے چاہے تھو دیکھو انہیں ملک میں لندن سو بن جا 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 اکتہار اگرنی ترمی ملنا انہیں ان کے ختم کرنے چاہے تھو تو آن سمجھا تو اعتصاف صرف پی ایم ایل این جو یا مسلم ریگ نون جو چھو پی ایم ایل این ہے پی پس پارٹی چھو چھو نا تو جا گرہ امران خان میں اتری اخلا کی جڑتا ہے انہیں جے مانتے ریفرنس ڈاک لائن اسانتے سے ریفرنس ڈاک لیکن ہوا الزام ہوا انہیں تے ریفرنس ڈاک لائن انہیں نیب جے کوٹ میں کے پی کے جو وزیراعلا انہیں ریفرنس پر الزام میں کے طرح فیڈل منسٹر انہیں آئیں سنگین کیسز انہیں تے ڈاک لائن چھو نا تو کو امران خان انہیں انہیں استیفہ گرے کے پہنی کی بینیٹ نہ کٹے انہیں سبنی کے اینارو ڈیری انہیں آندو اگر پہنی حکومت میں شامل کے ہوئے ہو جیکہ پیپل پارٹی میں جنتے ارضام ہوا ہے نون میں ہوایا کیو لیک میں ہوایا مختلف پارٹی میں انہیں کرپشن کے اہ سدائی ملکہ جو سکتر سالنا پیسو لوٹی نہ آیا جاڑے دستان اقتدار ہے انہیں پارٹی میں لیوئے ہیں اینارو وٹی انہیں دے آیا انہیں خان ودہو خود امران خان نے گرم میں کرپشن تھی علی ماں خان جو سرٹی فائر بدایر کتھا انہوں نے منی ٹریل دے گا ساں ہاں گریٹ ہو تے امران خان صاحب پہنجی بہن جو منی ٹریل چھونا سوڑے کئیو کاروبار ہو علی ماں جو ہے امران خان جو کئیو کاروبار تے امران خان خربے روپے جو محلم ہے اسلام آب میں اگرے محلم ہوتے رہے گو تو وہ کتھا پہ سا آیا امران خان جو کئیو کاروبار ہو پہنجی تو منی ٹریل دے پہنج جو زمان سے بودھا ہے فاتر اپلا پائے فوٹو شاپ سیشن کرے بودھا ہے جو زمان گریب وزیر ایلم ہے تا رہو مولا میں تھا تا ہاں ہیڈی کارٹر میں تا چنو جن تھے تو انتقام اٹھے پہی تا پی ٹی آئی جو گورنمنٹ تا دسو در مہنگا یہ جکو توفان آم سونا میں آند ہو گئے ہوئے تا آم مانوں تے نینے تبدیلی تنگی تیس کو اسی سمدھی ہوتا تے نینجو خاتم مندو خیل صاحب کیا کہیں گے آپ کی اللہ صاحب کے کہنا ہے کہ ڈراما جو ہے وہ دو چار مہینوں میں ختم ہونے والا ہے اس کا انڈ ہونے والا ہے دیکھیں یہ ان کی خوشفہمی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کے بعد چار مہینے کے بعد ہماری حکومت نہیں رہے گی یہ ان کی بڑی خوشفہمی ہے وہ غلطے میں میں رہ رہے ہیں یہ یہ تصاف چلے گا یہ پیسے ہم لوگوں نے نکالنا ہے یہ عوام کے پیسے یہ سب سے نکالنا ہے جس نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے یہ علمیہ اس ملک کا کہ اس میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اور یہ یہ تو دیکھیں سب کو پتا ہے پورے عوام کو پتا ہے اب تو عوام بھی ان کے چال سمجھ چکی ہے ان کو پتا چل گیا عوام بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پچھس تیس سال سے لوگ واریاں لے رہے ہیں آج کیوں آج کیوں پورا پوری پاکستان کی جو کرپ پارٹیاں وہ ایک سائٹ پہ ہو گئی اور پیٹی آئی الگ ہو گئی ہے کیوں 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 کہ ان کا میں حلیمہ خان کا میں آپ کو بتاتا ہوں حلیمہ خان کا فلیٹ جو تھا وہ انہوں نے وہاں پہ کچھ جو ان کے پاس جو وہاں پہ پیسے تھے ان سے کچھ انہوں نے آہ بینک سے کچھ پیسے جمع کر آکے باقی انہوں نے کسٹوں میں کی پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے جب یہاں پہ ان کے پر یہ کیس کھلا ہے تو انہوں نے جا کے کورٹ میں سنیں میری بات سنیں انہوں نے کہا کہ میں نے بیجی اور انہوں نے ان سے کورٹ سے کورٹ نے ان کے پر جرمانہ لگا ہے کہ آپ کو کونے تین کروڑ روپیہ کونے چار کورٹ آپ نے جمع کرانے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کورٹ سے کہ اس وقت کا جو ڈالر ریٹ تھا آپ اس ریٹ پہ مطلب مجھ سے لے لیں کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جمع کرانے اسی ریٹ پہ آج کے ریٹ پہ انہوں نے کرا دیئے یہ تو اپوزیشن ہے دیکھیں ان کی چوری پکڑی گئی ہے یہ ابھی پکڑے جانے والے ہیں سارے چور آپ پوچھتی ہیں کہ مطلب ان کو کس طرح پتا چلا ہے کہ ابھی ہمیں پکڑیں گے نئے پکڑی گی ہمیں مطلب آئی فائی پکڑیں گے اللہ کے بندوں اتنی کرپشن کی ہے ہم اگر سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا جو منیسٹر پیپلز پارٹی کا فلانا منیسٹر جو نون لی کا ہے فلانا منیسٹر جو جی یو آئے کا ہے فلانا منیسٹر جو فلانی پارٹی کا ہے وہ ان کو پتا ہے ایک ایک ریڈی والے کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرپشن کی ہے کیا ہمیں نہیں پتا ہوگا کیا جو باقی جو سیاست دانے ان کو نہیں پتا ہوگا جو یہاں پہ جو پڑھ لکے لوگ ہیں جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا چوریاں کی ہیں مندوخل صاحب دو باتیں ہو جاتی ہیں اس میں ایک تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اداروں کا کام ادارے کریں لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا حکومت کا جو کام ہے جو ان کے جو ترجمان اداروں کے میں نے خیال سے کہ مافکی جی کا حکومتی وزراء بنے ہوئے ہیں ترجمانی جو کر رہے ہیں ہمیں دیکھنے میں آرہا ہے شامل صاحب کیا کہیں گی جو ایٹی رپورٹ کے حوالے سے آج جو ہے پیپلس پارٹی کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کے حوالے سے جو آج جی ایٹی نے رپورٹ پیش کیے کہ اومنی گروپ زرداری گروپ جو ہے وہ سارے کے اومنی گروپ خرچے اٹھا رہا تھا اور بلاول ہاؤس کے کچن کے اور بہت سارے انہوں نے باتیں کی ہیں آہ مرے خیال سے نوٹسس بھی جاری کر دیے گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو پیپلس پارٹی جس طرح دیکھتی ہے اپنے منی لانڈرنگ یا جالی اکام میں تو سب سے پہلے سبین یہ کہوں گی کہ دو دن پہلے جو ایک پروفیسر کا حال ہوا ہے نیپ کے حراست میں اور جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کی ڈیڈ باڈی کو ہسپٹل لے جائے گیا پہلے تو ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ منظریاں پر آنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا انہیں کتنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کتنا ان کو حیرس کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا جبکہ نیپ کا کہنا تھا وہ بالکل صحت ہوئی ہے تو اگر کسی نے بھی کوئی کہتا ہے کہ جی میں گوا بننے جا رہا ہوں سلطانی گوا بننے جا رہا ہوں تو اگر ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے تو ظاہر ایک ہاتھی بھی کہے گا کہ میں تو بکری ہوں کیونکہ جب ان کے ساتھ ڈاکٹر آسین کو کتنے عرصے سے بند کیا ہوا تھا آپ نے شرجیلی نام میمن کو آپ نے کیا ہوا ہے لوگ کہتا رہے جی کشتیوں میں پیسہ چلا گیا کہاں ہے وہ پیسہ کیوں گورنمنٹ کے کاؤن میں نہیں گیا آپ تک وہ کشتیاں کہاں چلی گئیں کیوں برامد نہیں ہوئی وہ تو اسی طرح ڈاکٹر آسین کے اوپر جو اربو روپے کا معاملہ کرتے ہیں کیا وہ برامد ہوا ابھی تک تو اگر میں کہہ دوں کھڑے ہو کر کہ جو میں بنی گالا کا خرچہ اٹھاتی ہوں مجھے بتائیں بنی گالا کا خرچہ کون اٹھاتا ہے اگر زرداری ہاؤس کا یا بلاول ہاؤس کا کوئی کہتا ہے کہ جی میں خرچہ اٹھاتا ہوں مجھے جواب دیں کہ جب ہمارے پرائیم مینسٹر اتنے غریب ہیں کہ پھٹی وی قمیس پین کے وہ گھوم رہے ہیں اور وہ سائیکل پہ جو ہے وہ اپنے آفیس جاتے ہیں وہ سی ایم پرائیم مینسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھتے انہوں نے اس کو ایجوکیشن انسٹیوشن بنا دیا پریزیڈنٹ ہاؤس کو آپ نے عوام کیلئے کھول دیا آم مجھے بتائیں کہ ایک تو بنی گالا آپ نے لیا کہاں سے آپ کی ذرائع آمدنی کیا تھی دوسرا چلیں ہم علیمہ کو تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو کپڑے سی کے شیخوں کے اور پیسہ نکال لیا بینکوں سے قرضہ لے لیا بہت ہی مظلوم عورت اس کو تو پھر ہمیں کہیں بیت المال سے اور کہیں سے ان کو تو پھر ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو تو اور کہیں اپریسیشن بھی ملنی چاہیے تو جب مجھے بنی گالا کا خرچہ آج تک نہیں پتا کہ کون اٹھا رہا ہے ماں کا خرچہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی زرداری ہاؤس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے اور بلاول ہاؤس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے دوسری بات یہ سبین کہ جو لوگ آج ہمارا احتحساب کر رہے ہیں پہلے وہ تو اپنے احساسے ڈیکلیئر کرے نا کہ جب وہ ان سیٹوں پر آئے تھے تو ان کے احساسے کتنے تھے جی آئی ٹی کے جو بھی افسران ہیں بانزرات کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے کہیں کبھی جو افسر ہے پہلے وہ تو اپنے احساسے ڈیکلیئر کرے کہ جب وہ آیا تھا بیس سال پہلے پچیس سال پہلے جوب میں تو اس کی تعلیم کیا تھی اور اس کے پاس احساسے کتنے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے چیئرمن پورے دو مہینے شور کرتے رہے کہ جی پاکستان میں سب کرپٹ ہیں بیس کروڑ عوام کرپٹ ہیں سوائے ایک کے وہ عمران خان تھے جو کرپٹ نہیں تھے باقی بیس کروڑ عوام کرپٹ تھے یا کیا کہیں گے ایک کم کر دیں بیس کروڑ میں سے آپ مجھے حساب نہیں آتا تو جب ہم سب کرپٹ ہیں تو پھر ہم سب کو اندر ہونا چاہیے تھا نا تو آج اگر پی ٹی آئی الگ کھڑی ہوئی ہے اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی چور اور ڈاکو جمع ہو گئے پہلے تو ان کو بولنے کی تمیز سیکھ نہیں چاہیے اب کنٹینر پہ نہیں کھڑے ہوئے اب ایک پاکستان کی بہت اہم جگہ پر بیٹھے ہوئے آج بچہ بچہ اوے کر کے پاکستان کا بات کرنے لگا کیونکہ اس کو لگا کہ اس کا جو لیڈر ہے وہ اوے کر کے بات کر رہے تو پگڑیاں نہ اچھا لیں دیکھیں آپ نے ایک ریفرنس میں آج نواز شریف کو آزاد کر دیا بری کر دیا ایک میں آپ نے سزا دے دی آپ نے ٹرائل تو دونوں کا کیا نا ساری دنیا میں کیا گیا کہ جی پاکستان کا وزیراعظم اتنا کرپ تھا تو پاکستان خود کتنا کرپ ہوگا کون آئے گا ہمارے پاس سرمایہ کاری کرنے میرے بھائی نے کہا کہ عوام کہتی ہے عوام سے جا کے تو پوچھیں آپ نے کتنی ان کی چیخیں نکلوائی ہیں آپ نے سو دن کے اندر ساڑھے سات لوگوں کو کراچی میں بے روزگار کی ہیں آپ نے ٹھیک ہے انکروجمنٹ تھی ہم مانتے ہیں انکروجمنٹ تھی تو آپ ان کو پہلے ان کا وہ دیتے اس کا نیم البدل اور وہ سب وہ لوگ تھے جو کراچی آئے ہیں پیسے کمانے کے لیے پورے پاکستان سے بڑے معاملات ہیں چائنہ کٹنگ والے جو ہیں وہ ان کی وہ کریں آپ وہ کریں آپ ہم اس کو نہیں لوگ رہے تو پھر ان کے خلاف تو کیا مطلب ہوا کہ آپ غریب کا گلہ دبائیں گے کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے آئی جیس چینج کروائیں پاک پٹن کے آپ نے جو کروایا اس کو آپ چھوڑ دیں گے آپ سب کو چھوڑ دیں گے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا رہی ہے نا کہ کراچی کا جو لوگوں کو بے روزگار کیا ہے کراچی میں جو انکروجمنٹ ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی نہیں کیے وہ سپریم کورٹ کارڈر تھا اس میں ہم لوگوں نے کئی بار پریس کانفرنسز بھی کی ہیں اور اس کی سزا ہماری پریزیڈنٹ کراچی خورم شرزمان کو یہ ملا ہے کہ میر کراچی نے پچاس کروڑ روپے کا حرجانہ بیجا ہے کہ آپ نے کراچی اور عوام کی آواز کی اٹھائی ہے یہ میر نے وہ جگہ انکروجمنٹ جو انکروجمنٹ تھے وہ نہیں تھوڑی ہے چاہے وہ پارک میں ہوں ٹھیک ہے جہاں پر پارک میں جو انکروجمنٹ ہے چینہ کٹنگ جو اس کے پلاازوں کو کچھ بھی نہیں کیا اس نے دیکھیں دیکھیں ڈاڈی ہے دیکھیں میری باسوں نے اس نے وہ والی جگہیں تھوڑی ہیں میر کراچی نے جہاں پہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا سیونٹی ایٹی پرسنٹ وہ جو پہ انکروجمنٹ کیے ماملات میرے خیال سے کہ بلکل ہوں گے جو آپ کی تعدی پارٹیاں ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہیں مستقبل میں وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا اس وقت چلیں گے اسلام آباد سٹوڈی کی طرف کھیلداز کوہستانی سے پوچھیں گے کھیلداز صاحب ہند وقت جی کا نون لیگ جی جی کا صورتحال آئے مشاورت جی حوالے ساں چاہے ہوئے ہو تو میاں صاحب مزرل کو جنین کا پارٹی اگواران ساں مشاورت کرے رہے ہو تو جہاں انہوں کے سزا آچے تھی پارٹی جاں معاملہ کیے ہوں دا یا انہ سزا خلاف کیڑی حکمت عملی جوڑی بھی دی اعتجاج کہو بھی دو یا اسے فلور سے کہو بھی دو یا پالیمنٹ کا باہر کہو بھی دو چھا حکمت عملی ترتیب دنی ویا ہے جسو آسان جی قیادت جو پیری بھی ہو چاہی چکی ہیں واضح پالیسی آئے تا نیا آسان پیٹی آئے تا روانگر لاکڈاؤن کندہ سی نیا کو دھرنو اندھا ہے حکومت کے ڈی ریل کا جلائے نیا کو جمہورت کے نقصان دیندہ سی آسان اسیمبلی اف لور آسان موجود آئے اتجاج سے جو حق رکھوں تھا آسان بھی ہو بھی اتجاج آسان جی آجی بھی ڈسورتا ہے اسے کورٹ جو باہر آمپانوی موجود ہزاریں کارکنوں موجود ہوا پر پولیسی بربیت جو تشدد کے ہوئے ہو پرامن کارکنوں تھے علنگے آسان جو کہیں بھی کارکنوں ہیں جنڈن کھا سوائے تصویرن کے سوابی ہو کچھ بھی نہ ہو انہیں جے باوجود انہیں ساں دے گلوریہ ستی دشت گرد دیا ہے جب امران خان دیو انا ہے ہوا انہیں پہ جی پوری کئی انہیں ساں جے کارکنوں تھے تشدد کے ہوئے ہو اساں کو بھی ایڈا پور تشدد کاروائیں کو بھی ایڈا قسم جو اتجاج نسا کرنے چاہیوں جیساں انہیں ملک کے جی سسٹم کے انہیں ملک کے جی عوام کے ملک معاشی طور بھوران جو شکار آئے پر جے کر حکومت انہیں انا ہے ہواڑتے رہی تو شاید پور پارٹی وٹ کو رفتو نہ بچند ہو اتجاج کنسا ہوا ہے سو اساں جو فلال تک اراد ہونا ہے اساں قانون جو ہمیشہ اترام کے وہ عدالتاں جو اترام کے وہ فیصلن جو اترام کے وہ فیصلن تے اقتلاب اسی رکھی سکوندہ اور اساں انہیں عدالت اترام کے انہیں دا اساں انہیں یہ اپیل جا حق موجود ہے اساں وریبی کورٹ میں بھی اندازی ہیں اساں پہ جو انصاف در کھڑکا اندازی ہیں اساں سمجھوں گا جو کے فیصلے ساں اساں سرکھ رو چاہیوں اساں کو بھی کرپشن جو یا کوئلو الزام میں اساں تے نلگ ہوئے نیا اساں تو ثابت ہوئے پارٹی کی اگیاں وزہ دی پارٹی کی اگیاں کیر لیڈ کن دو چوتھتاں جی بلواشرک صاحب اندر ہے پارٹی کی اگیاں پارٹی جا فیصلہ یا انہیں سزا ان خلاف پارٹی جو جی کو رییکشن ہوندو وہ کی انسام ہوئی دو یا انہیں جا فیصلہ کیر کن دو جسو پارٹی جو تا یا تا ہے نواز شریف صاحب آئے جیل میں جنہیں پینی بھی چھمیں نہ ہوا جیل میں تا ربطے انہوں سے ملاقاتی ہے کارکن بھی ملنا زی پارٹی ہے لیڈر بھی انہوں سے ملنا ہوا انہوں سے با شہباز شریف صاحب پارٹی اسہ در آئے وہ بھی موجود آئے تاں خبرت اسیمبلی ہے جنہیں سیشن ہوجے تو پروڈکشن آرڈر تیتے تو انشاءاللہ امید ہے انہوں سے بھی جلدی آزادی اسان کے نصیب تھی دی وہ قیادت موجود ہے انہوں سے علاوہ اگلی کمیٹی بھی ٹھائی ہوئے یہ نواز شریف صاحب جی طرفان جائے سینئر لیڈر آئین وہ اگلی کمیٹی ہوئے وہ فیصلہ کندہ والدہ جی وچھوڑے میں خاموش ہوئی دکھاری ہوئی وہ کلکھا انہیں اجتا انہیں ٹیوٹ پڑیا وہ بھی انشاءاللہ میدان تھے اندھی پی ایم ایل این جی سینئر قیادت موجود آئے اسان کرنے ہی بھی مشرف دور میں اسان جی گھڑیوں تکلیف ہوئے انہوں نے آزماشی دور میں قیادت اسان جی ورکرن پر پارٹی کے کھڑیے لیا گیا اسان سنجودہ آنے اسان جی قیادت جیلن میں آئے بلکل پر وہ اسان جی اتاں بھی قیادت کرنے ہیں انہوں نے اسان جی کہہ دے اسان جی قیادت باہر بھی موجود آئے کترہ بھی اسان جی سینئر لیڈرشپ موجود آئے جی کی پارٹی لیڈ کرنے ہیں انہوں نے کہا گیاں ودائیں اجتاں رسولتہ کراچی پریس کلپ جیسے ہیں پی ایم ایل این سنجی طرفاں اتجاج کے ہوئے ہو یہ مختلف شئر میں اتجاج بھی چھوڑے ہیں پورا من اتجاج کے ہوئے ہیں یہ اسان جی حق کا ہے اسان سمجھوں دا اسان جی پارٹی تے دکھے ہوگتا ہے پر اسان انہ آزمائش پورا پرانداز چھاکان دا اسان مشرف جی جی کو ڈمر ہو انہ کے بھی برداج کے ہو انہوں نے امران جی انتقام کے بھی اسان کھلی ہے مسکرہ ہے جو کھو تو قبول کرو آئے اسان کہ انہوں نے ملک جی عدالت لنتے انہیں سسٹم تے اعتماد آئے اسان کہ انصاف ضرور مل دو جلد اسان جا قائدین باہر رہی دا وہ ہمیں وچھے میں ہوں دا انہوں نے ملک کا جی اکتفہ وری واغموچی سنبھالنے دا چھاکان دے امران جی وسطی گال نہ ہے ملک کا جو اقتدار سنبھالنے ہیں انہ کے حکومت اللہ انہ جو یہ ملک بوران شکار ہے انہیں بوران ماہ نواز شریف صاحب کٹی سکے دو شہباز شریف صاحب کٹی سکے دو بی پیپلس پارٹی قیادر کٹی سکے دی پر ہی ننگے کو بھی روح فال کونے جو بسانگے نظر ہی دو جے ہی سبو جو وجنتا ہے انہ کے سری بھکڑوی مانو شخص اکڑی پارٹی اکڑی اپوزیشن یادگیری آئے انہوں تے اسے جو رکم کندہ حکومتی کاروں میں وار انہیں اللہ انہیں جو انہوں کے ڈاؤں ہی نا ہے انہیں خبر ہی نا ہے تے کرنوں چاہے نہ انہیں دالر تو انہیں کنٹرول دے نہ تے لگا ریٹ کنٹرول دا تے نہ مہنگای انہوں نے کنٹرول دی تے نہ اسے سبو جانتا ہے کھیلدہ صاحب انہوں نے وقت جے کا پی ٹی آئی جی جے کا عملی کار کردگی آئے تو انہیں جو انہوں نے عوام مطمئن کونے پر انہوں نے باوجود اپوزیشن انہوں نے وقت جے صورتحال کے فیس کرے رہی آئے انہوں نے اپوزیشن چاہیو کرے سکے تھی تا حکومت جی کار کردگی تے کچھ گالہ آئے یا انہوں نے تے تنقید کرے یا انہوں نے ڈائریکشن تے کچھ گالہ آئے سکے تو اپوزیشن انہوں نے وقت پانہ منجھا رہے جو شکار آئے تو اپکورس حکومت جے ڈائریکشن میں حلی رہی آئے تو انہوں نے حوالے ساکیر انہوں نے لک آفٹر کرے سکے تو اپوزیشن انہوں نے انہوں نے وقت قومی اسیمبلی میں حکومت جے انگا کھر وے جو موجود دائے پی ایم ایل این پی پلس پارٹی ایم ایم ایتان تاندرسو دہین جو آخری سیشن ختم جہوں میں بھی شہباز شریف صاحب ہیں پی پلس پارٹی کیا جاتی ہے گال کئی بھی تحسان کے مہنگا ہی تے بیس کانلا تائم دنوں ہونے انتے گالہ ہونے ملک جو معاشی بوران تے گالہ ہونے پر تاندرسو دہ حکومت ساوڈین کھاں پیری تے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو کمیٹیو نے پیٹھا ہے انہوں نے تے فو تاندرسو دہ حکومت سنسر نہا ہے کبھی کانون ہے جو پاس نہیں ہے اس نے سمجھوں تا دہ اسمبلی میں نے ایک چھوڑوں پہن دو تاندرسو دہ حکومت ساوڈین کھاں پیری تکریف میں چہے ہوتا ہوں ہی رہو رہو رہی سیدھے اسمبلی میں اندرسو ہے بہت تانیہ آنگرہ سوالوں نے جواب دینا تاندرسو انہ دیو ہاں گائٹ چوڑا شامیم صاحب کی حوالے سے بھی کافی دنوں سے خبریں جو آ رہی تھیں کہ مشاورت کی جاری ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں گرفتاری ہوتی ہے تو پارٹی کو کیسے چلائے جائے گا یا کوئی تحریک چلائے جائے گی یا کوئی اعتجاج کیا جائے گا پر امن طریقے سے کہ عوامی رابطہ مہین جو بھی زردائی صاحب نے شروع کی تھی ہیدرہ باتنڈولائرہ میں بڑے اچھے بڑے زبردست انہوں نے جلسے کیے تھے تو کیا حکمت ایملی پیپلز پارٹی کی طرف سے تے کی گئی ہے اس حوالے سے بلکل میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب ہمارے کو چیئرمن بھی ہیں اور چیئرمن ملاوال مٹو زرداری موجود ہیں ماشاءاللہ تو ایسا نہیں ہے کہ پارٹی میں جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ کا ہمارے ہم فکتان ہیں اور ہمارے ہم فیصلے جو ہے مشابرت سے ہوتے ہیں سی سی بیٹھتی ہے ہماری اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہمارے تو جو بھی پولیسی ہوگی وقت کے حساب سے ابھی تو قبل اس وقت ہے یہ بات بہت دیکھیں گے ساتھ جنوری دی ہے کورٹ میں ساتھ جنوری کے بعد جو ہوگا اس کے حساب سے کریں گے دیکھیں نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں نہ ہم ریل سے ڈرتے ہیں ہمیشہ سے ہم نے جیلے بھی بھکتی ہیں عدالتوں کا بھی سامنا کیا ہے بی بی شہید نے جو ہے ایک دن میں دو دو تین تین عدالتوں کا بھی کیا ہے مختلف شہروں میں کہ صبح پنڈی اور شام کو کراچی اور ہمارے ساتھ یہ سب بھی ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے ہمارے تو بچے ہی جیلوں میں پل کے بڑے ہوئے ہیں کہ باپ سے ملنے جاتے تھے زداری صاحب نے پہلے بھی بغیر کسی قصور کے بارہ سال جیل بھکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی جیل سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہوگا ہمارے لئے تو سب برابر ہے چاہے ہم گھر میں ہوں یا روٹ پر ہوں ہماری سیاست تو عوام کی ہم تو عوام کے پاس جائیں گے اپنا فیصلہ لینے کوٹ اپنا فیصلہ دے بے شک دے جی آئی ٹی اپنا فیصلہ دے جو بھی دینا ہے انہوں نے لیکن ہم اصل فیصلہ تو عوام کرے گی نا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اپنا مقدمہ لے کے اور طاقت کا سرچشمہ جو ہیں وہ عوام ہیں جو عوام چاہے گی ہم بلکل ایسا کریں گے ماندو خسل آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ جہاں اعتصاب کا جو دائرہ ہے وہ شکن جا ہے وہ جو ہے ان دونوں پاتیوں کے درمیان کم ہوتا جا رہا ہے تو وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کا دیکھا جائے تو آپ کی اتحادیاں آلیڈی آپ لوگوں سے ناراض ہیں مہنگل صاحب دیکھیں اور مکم پاکستان دیکھے انہوں نے کہا تھا کہ جن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوا ہے جو چھے نقات ہیں وہ جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی نے ابھی تقبورے نہیں کیے یہاں جو ہے وہ پیکیجز کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی مکم پاکستان سے ایک طرف یہ صورتحال ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ چیزیں یا آنے والے دن حکومت کے لیے بھی مشکل ہو سکتے ہیں کس طرح سے اگر آپ کی اتحادی ایک بھی پارٹی ادھر ادھر ہو گئی تو حکومت تو کھڑی نہیں ہو سکتی پھر جی آہ اتحادیوں کے ساتھ ہمارا اتیاد ہے چاہے وہ بلوچستان میں مینگل کے ساتھ ہو ٹھیک ہے چاہے یہاں پہ ایمکی ایم کے ساتھ ہو دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت آہ کافی لوگ ہیں وہ جو چار اور چھے آٹھ کا جو فگر تھا ہے نا اسے کافی ہم لوگ اوپر آ چکے انشاء آہ ماری مشاہدہ سے کس طرح سے اوپر آ رہے ہیں ہیں کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہماری جو بین ہیں ان کے بھی کافی لوگ ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آہ اس دن جس دن آہ آہ یہ کوٹ اپنا فیصلہ سنائی گی ٹھیک ہے چاہے وہ زرداری صاحب کے مطلقوں چاہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے مطلقوں اس فیصلے کے بعد میں کراچی سندھ کے اندر سیاست ٹوٹل چینج ہو جائے گی آچھا اسی طرح پنجاب میں آج جو آہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد بھی کافی لوگ ان کی بھی پارٹی کے آہ نون کے بھی کافی پارٹی کے کافی لوگ ہمار ساتھ رابطے میں ہیں یہ چیز جو ایک مطلب ہمیں ڈرائی جاتا تھا آپوزشن کے طرف سے کہ تلوہ لٹے کریے وہ الحمدللہ وہ ختم ہو گیا ہے دوسرا سیکنڈلی دیکھیں نواز شریف کو آج سات سال قید ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ڈائی آہ کروڈ آہ ڈالر کی ان کو آہ کچھ پینلٹی بھی لگی ہے کون آیا روٹ پہ جن کو کہتے تھے کہ مطلب پورا پنجاب نواز شریف کے لئے لیکن ابھی بھی دیکھیں وہ ہے آہ پیل کی جا سکتی ہے فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی گنجائش ہو یہ تو آگے چل کے پتا چلے گا کہ معاملات پر آگے کس جب آگے آگے جو بھی آیا کہ اس کے پر دوبارہ بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں دوبارہ بھی ڈیویٹ کر سکتے ہیں اس وقت ہم آج کے فیصلے کی بات میں بتا رہا ہوں اسی طرح اگر سندھ میں کچھ ہوتا ہے کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو یہ اس ہوں گے میں اپنے بھائی سے کہا اللہ کے واسطے یہ نیا پاکستان نہ کریں اس کا مطلب ہے آپ قائد اعظم کو ڈینائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم قائد اعظم کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے چیئرمن قائد اعظم محمد علی جناغر نیا پاکستان ہے دوسرا انہوں نے کہا کرپشن سے پاک کرپشن سے پاک پاکستان سبین آج بتا دیں جو لوکل گورمنٹ کے الیکشن ہوئے کیا اس میں بدل گئی کرپشن کرپشن نیا پاکستان اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا انخیلدہ صاحب تانی وڈی مہربانی تاسلام آباد سانکے جوائن کہوں ناظرین سپیشل ٹاک جو سلسلو جاری رہن دو پر انورک وقت تو آئے نیوز بریک جو حلو تھا نیوز اسٹریبیٹر